السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمارے رسک میں ہمارے روزگار میں اور ہمارے دستخان میں خیر ابر کر ڈالے تو جناب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی زبردستی سپر ایزی دھابا سٹائل ریسپی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اور یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ کیا سیکریٹ انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں ہوتل والے ریسٹورنٹ جو ان کا علوکیمہ اتنا ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیں گے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس مزیدار سی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے آدھا کپ کوکنگ آئل اور اس میں میں نے لے لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز ان کو سلائس کر لیا ہے ہم نے اور اس کو ہم کر لیں گے براؤن اچھا سا ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے گولڈن سا کلر آ جائے گا یہ دیکھئے کتنا پیارا سا زبردست سا کلر آ گیا ہے اور یہ ہم نے ہاف کیجی کیمہ لیا ہے اور اس کو ہم دھوک کر اچھا سا چھنی میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے پھر اس کے بعد ہم نے پیاس میں ڈال کر اس کو اچھا سا فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر وائٹ نہ ہو جائے پھر ایک چمچ بھر کر میں نے اس میں پیسٹ ڈالا ہے اس کے ساتھ بھی ہم اس کو اچھا سا پکائیں گے کہ لہسان ادر کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور کمہ بھی اس میں اچھا سا فرائی ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے تین لارڈ سائز کی ٹاماتر اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور وہ اس میں ہم ڈال کے اچھا سب گھونیں گے اس کو کمہ کو اور اب سارے مسالے ایٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایٹ کریں گے ہم اس میں پیسی ہوئی لال مرچ ایک چمچ بھر کر پسا ہوا دھنیا یہ میں نے کٹا ہوا دھنیا ہے وہ ایک چمچ بھر کر ڈالا ہے اور آدھا چمچ حلدی ہے ایک چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے بھنا کٹا زیرہ اور یہ ہے پیپلی اور جائفل کا پاوڈر وہ ہم نے اس میں ایک چھوٹا چمچ ایٹ کر دینا ہے یہ ہی وہ مسالہ ہے جو ریسٹورنٹ والے استعمال کرتے ہیں جس سے اس کا بہت اچھی سی خوشبور ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور نمک ہم اس میں ڈالیں گے پیپلی اور جائفل کا پاوڈر آپ اس کو ڈالیے گا دیکھیں گا کتنے مزے دار اور زبردست سی خوشبور بھی آئی گا اور بہت ٹیسٹی سا بھی بنے گا اور مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے آپ نے یہ ریسپی نہیں بنائی ہوگی تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس میں میں نے تین عدد آلو کاٹ کر ڈال دیئے ہیں اس کو بھی ہم اس میں تھوڑی دیر تک پکائیں گے اسی پانی میں ہم اس کو گلائیں گے اس میں ایکسرا پانی نہیں ڈالیں گے اور اس کو ہم ڈھگ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اب یہ ففٹین منٹ بعد میں نے اس کو کھولا ہے دیکھیں کو یہ دیکھیں پانی ہمارا خوشک ہو گیا ہے آلو کو ہم چیک کر لیں گے کہ ہمارے آلو گلے ہیں یا نہیں گلے گل چکے ہیں ہمارے آلو اور اب اس کو ہم تھوڑا سا اور بھونیں گے کہ اچھا سا اس کی آئل اوپر آجائے یہ دیکھیں کتنے اچھا سا کلار آگیا یہ اتنی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے بہت ٹیسٹی بنے گا آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ کے گھر والوں کو بھی ضرور پسند آئے گا ضرور بنائیے گا اس کو اچھا اس میں میں تھوڑی سی ہری مرچن ایڈ کارٹ کے ڈال دی ہیں ہرا دھنیا ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے زبردست سا آلو کیمہ دیکھیں کتنی جلدی بن گیا جھٹ پٹ آلو کیمہ مجھے سب سے آسان لگتا ہے جلدی بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا بن گیا ہے مخشبو بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے یہ آپ اپنی گھر میں کی دعوت ہوسے بھی بنا سکتی ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کی فیملی کو پسند بھی ضرور آئے گا تو آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ضرور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ